اسلام علیکم ویورز آج ہم ایک دس مرلے کا گھر کی ڈسکشن کریں گے جس کی ڈیمینشن پین تیس فٹ بائی پین سٹھ فٹ ہے آج ہم اس کی پکچرز بھی شیئر کریں گے اور ہم اس کو جو ہے ڈیٹیل سے دیکھنے والے ہیں اس کی پکچر بھی شیئر کریں گے اس کا ٹو ڈی پلان اس کا ٹری ڈی موڈل بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اس کی کاسٹ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اس کی کچھ فینش کیوئی پکچرز بھی شیئر کریں گے بہت ہی خوبصورت گھر ہے ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا اس ساری ڈیٹیل کو جاننے کے لیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیگا کیونکہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیو میں اپنے چینل پر لاتا رہوں گا جو شروع کرتے ہیں 3 ڈیو موڈل سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ 3 ڈیو موڈل ہے سکچ اپ میں اس کو میں نے بنایا ہے یہ ہمارے کلائنٹ تھے ان کا ایک گھر بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹائل ورک ہوا ہوا ہے یہ بھی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور گروز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ گروز سے بھی بنا سکتے ہیں اور ٹائل میں بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک پرگولا ہے بیمز شروع کی ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ٹائل لگی ہوئی ہیں یہ نشیز ہیں نشیز میں بھی ٹائل ورک ہے یہ پلستر کے اندر گروز کچھ بنائے ہوئے یہ اوپر کارنر ونڈوز دیگی ہے تو یہ کیونکہ کارنر کا گھر نہیں ہے اس لئے اس کا ایک ہی ویو ہم نے دیا ہے اور اس کے ایک طرف گلی شروع کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے در سمرلے کا تو اس کی کمپلیٹ ہم ڈیٹیلز شیئر کریں گے یہ آپ تھری ڈی موڈل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نشیز اور اس کا دور یہ سٹیپ اپ ہے لاؤن ہے یہاں پہ لاؤن دیا گیا ہے اور یہ ونڈوز وغیرہ ہے تو یہ اس کا تھری ڈی موڈل ہے یہ آپ اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ٹاپ سے نیچے سے کمپلیٹ آپ اس کو ویجولائز کر سکتے ہیں یہ اس کا تھری ڈی موڈل ہے اب ہم اس کی اگر میں آپ سے کاسٹ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں کہ اس کو بنانے میں ہمیں کتنی کاسٹ آ جائے گی یہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس کاسٹ کی کچھ ڈیٹیل ہے یہ پینٹیس فوٹ بائی پینٹیس فوٹ کا گھر ہے دس ملے کا گھر ہے کورڈ ایریہ باتیس سو پچاس ہے یہ گریس ٹرکچر کا ریٹ ہے آپ کے لیے اور یہ کاسٹ ہے یہ دیکھیں کاسٹ ہے یہ فینشنگ ریٹ ہے اور یہ فینشنگ کاسٹ ہے یہ اس کو بنانے میں ٹوٹل جو ایکسپینس ہیں وہ ایٹی ٹو لیکس آ جائیں گے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مارکیٹ ریٹس کے حساب سے اوپر اور نیچے ہو سکتا ہے یہ تینڈیٹ ایوہ لیکنس میں سے آپ یہ دیکھ لکے کہ صرف پانچ سے دس پرسنٹ ویرییشن ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی یہ بالکل اگزیکٹ جو ہے وہ میئرمنٹ کی گئی ہیں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا اگر آپ اس سے آئیڈیا لگائیں کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے تو اگر آپ کے پاس یہ بجٹ ہے تو آپ دس ملے کا بہت ہی خوبصورت سا گھر تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کی کچھ ڈیٹیل ہیں اس میں تین فلور ہیں گراؤن فرسٹ مامٹی ہے اور پانچ بیڈرومز ہیں دو کچنز ہیں ایک گراؤن فلور پہ ایک فرسٹ فلور پہ اور جو بھی یہ پانچ بیڈرومز ہیں یہ پانچوں جو ہیں وہ اٹیچ بات ہیں تو یہ کچھ اس کی ہم نے کاؤس ڈیٹیل دیکھی میں اب آپ سے اس کی کچھ فنش کی وہی پکچر شیئر کرتا ہوں جو ہم نے سافٹ ویر سے لی ہیں یہ دیکھیں ہم نے سافٹ ویر کے دروہ اس کی کچھ پکچر لی ہیں یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جو ہے وہ بیم ہے ٹائلز ہیں یہ فرنٹ پہ یہ بیم ہے یہاں پہ ٹائلز یہاں پہ ٹائلز کا کام ہوا ہوا ہے یہاں پہ ٹائلز بغیرہ لگی ہوئی ہیں نیشز ہیں وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں کار پورچ ہے کار پورچ میں گاڑی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکنی بھی بنی ہوئی ہے تو یہ اس کی کچھ یہ ایک پکچر ہے یہ ایک اور پکچر ہے تھوڑا نائٹ ویو ہم نے دکھایا ہے اس میں بہت ہی خوبصورت دس مرلے کا یہ گھر ہے تو اب میں آپ سے اس کی جو ہے وہ پلان شیئر کرتا ہوں اس کو دیکھتے ہیں کہ گراؤن اور فرس فلور پہ کمروں کی اورینٹیشن اور کمروں کی سیٹنگ کیسے ہے یہ دیکھیں یہ اس کا گراؤن فلور پلان ہے یہ فرنٹ پہ اوپن جو ہے وہ دس فٹ کا لان دیا ہوا ہے اور یہ گلی میں پانچ فٹ ساڑھے چار انچ کی گلی ہے اور پیک سائیڈ بھی پانچ فٹ ساڑھے چار انچ کی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ گیٹ ہے اور یہ پورچ دیا ہوا ہے پورچ کی ڈیمنشنیں ہیں یہ لان ہے یہ اوپر بالکنی شوک کی ہوئی ہے اور یہ آگے دو فٹ ہمارا ٹیرس نکلا ہوا ہے یہ آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں یہ ڈرائنگ روم کا دور ہے ڈرائنگ روم کی ڈیمنشنز دی ہوئی ہیں یہ مین انٹرنس ہے اور یہ پاورڈر روم ہے یہاں پہ گیسٹ وغیرہ اگر آپ نے ٹھہرانے ہو گیسٹ نے رہنا ہو تو اس کے لیے یہ واش روم الگ سے دیا گیا ہے یہ آٹھ فٹ پہ ایک بیم دیا ہوا ہے ساڑھے آٹھ فٹ پہ یہ فائر پلیس ہے سردیوں میں یہاں پہ آپ آگ شاک جلا سکتے ہیں اور اس کو فائر پلیس دی گئی ہے الہدہ سے اور یہ سیپریٹ انٹری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سیپریٹ لے کر آپ نے اوپر رنٹ پہ دینا ہو تو اس کے لیے ہے یہ آپ کی گراؤنڈ فلور کی مین انٹرنس ہو گئی یہاں سے گراؤنڈ فلور کی مین انٹرنس ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کا سائز بھی دیا ہوا ہے کافی وائٹ ٹی وی لاؤنج ہے یہ اوپن کچن دیا ہوا ہے ساڑھے آٹھ فٹ پہ ایک بیم ہم نے دیا ہے بیم ڈال کے یہ اوپن کچن دیا ہوا ہے کچن کی وینٹیلیشن بھی ہے یہ باہر ایک کاؤنٹر سا بنایا ہوا ہے اس کو کاؤنٹر کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی یہ دو سیٹ دی گئی ہیں کہ یہاں پہ ناشتہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے باہر سے بیٹھ کے تو پیچھے کی طرف یہ دیکھیں دو بیڈروم ہیں بیڈروم کی ڈیمنشن دی ہوئی ہے یہ بات ہے بیڈروم کا یہ وارڈروب ہے اور یہ دوسرا بیڈروم ہے بیٹھ کی بھی ڈیمنشن ہے یہ پیچھے اس کے ساتھ ٹیس بات دیا ہوا ہے یہ سٹیرز ہیں اوپر جانے کے لیے ممٹی فلور پہ فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے یہ سٹیرز الہدہ سے پیچھے طرف آئرن کی سٹیرز بھی دی ہوئی ہیں یہ گراؤن فلور پلان ہے اب ہم اس کا تھوڑا سا فرسٹ فلور پلان کو دیکھتے ہیں یہ اس کا فرسٹ فلور پلان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بالکنی ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بالکنی ہے یہ بات روم دیا ہوا ہے بیڈروم کا یہ اوپن ٹیرس ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ٹیرس ہے جہاں پہ نیچے ہمارے پاس گیراج تھا اوپر ٹیرس ہو گیا ہے یہ سٹیر سے آپن ڈاؤن سٹیر لابی ہے یہ ٹیرس پہ آنے کے لئے رستہ ہے اور یہ ایک بیڈروم دیا ہوا ہے بیڈروم کے ساتھ یہ اٹیچ بات ہے یہ اوپر کی مین انٹرنس ہے ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے اوپر ویسے ہی ایک اوپن کچن دیا ہوا ہے ویسے ہی کاؤنٹر دیا ہوا ہے اور پیچھے دو بیڈرومز ہیں دونوں بیڈرومز نیچے والے بیڈرومز کے اوپر بیڈرومز ہیں اور بات دیئے ہوئے ہیں دونوں اٹیچ بات بیڈروم ہیں یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان تھا اب ہم اس کا ممٹی فلور دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا ممٹی فلور پلان ہے یہ اگر آپ اوپر آتے ہیں تو یہ سٹیرز ہیں سٹیر کی ڈیمنشن بھی دی ہوئے ہیں یہ اوپر چھت پہ جانے کے لئے دور ہے اور یہ ایک پیچھے سرونٹ روم دیا ہوا ہے سرونٹ روم کی بھی ڈیمنشن نے لکھی ہوئے ہیں اور پیچھے بات روم بھی دیا ہوا ہے سرونٹ کے لئے اور یہ سارا روف کا ایریا ہے یہ اوور ہیڈ ٹینک شو کیا ہوا ہے پانی والے ٹینک کی بھی یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں یہ اس کا ممٹی فلور ہے اس کے میں آپ کو ایلیویشن بھی شیئر کر دیتا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو میں بتائی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس کا دیکھیں اس کو ایلیویشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا ٹو ڈی ایلیویشن ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ میں بنا ہوا ٹو ڈی ایلیویشن ہے ساری ڈیمنشنز اس کی دی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ونڈو ہے یہ اوپر بالکنی ہے بالکنی کی ریلنگ ہے ونڈو ہے یہاں پہ وہی ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہ پرگولے ہیں یہاں پہ بھی ٹائز ہیں یہ بیم شو کیا ہوا ہے یہ پرگولے شو کیوں ہیں یہ فرسٹ فلور سلیب ہے یہ گراؤن فلور سلیب ہے یہ ممتیف سلیب ہے یہ دسٹنسز سارے دیئے ہوئے تو اس کی کمپلیٹ اس کے میں ڈیٹیل ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں سارے دسٹنسز ہم نے دیئے ہوئے تو کسی بھی ہمارے دوست کو چاہیے ہو اس کی پی ڈی اف ٹرائنگز چاہیے ہو وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم اس کو شیئر کر دیں گے یہ اس کا ٹو ڈی ایلیویشن ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو میں ہم نے دس مرلے کا ایک گھر پینتیس فوٹ بائی پینتیس فوٹ کا اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھیں اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز میں ہم نے پکچرز اور اس کا کوسٹ ایسٹیمیشن اور اس کا 3D موڈل 2D موڈل ایلیویشن 2D ایلیویشن کمپلیٹ میں نے آپ کو اس میں ڈیٹیل بتائی ہے پھر بھی اگر کسی کو کوئی کوششن ہو میرے دوست کو تو وہ اپنے کومنٹس میں پوچھ سکتا ہے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں اس کو آنسر دوں کسی بھی قسم کے آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کے اور بھی بہت ہی اچھے گھر بہت ہی اچھے اچھے موڈلز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا